بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم لوجیکلی ایکویلنٹ پرپوزیشنز کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ دو پرپوزیشنز لوجیکلی ایکویلنٹ کب ہوتی ہیں دیفینیشن کیا تھی جب ان کی ٹوث ویلیو سیم ہوں ہم کرتے کیا تھے ٹوث ٹیبل کنسٹرکٹ کرتے تھے اور وہ جو دو کولمز آتے تھے جن پرپوزیشنز کو ایکویلنٹ ثابت کرنا ہوتا تھا ان کولنز میں ان کی ٹوث ویلیو سیم آ جاتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ لوجیکلی ایکویلنٹ ہے اب آج ہم اس لیکچر میں یہ سیکھیں گے کہ ٹوث ٹیبل کو یوز کیے بغیر دو پرپوزیشنز کو لوجیکلی ایکویلنٹ کیسے ثابت کرنا اس کے لیے ایک قویسٹن ہم ڈسکس کرتے ہیں دیفینیشنز ہم دیسکس کرتے ہیں دیفینیشنز پی اور پی آر لوجیکلی ایکویلنٹ آپ کو یاد ہے اس کو ہم نے ٹوث ٹیبل کی مطلب سے کیسے سوال کیا تھا پی نگیشن پی اور پی کی جو پاسیبل ویلیوز ہیں ٹرو اور فالس یہید پاسیبل ویلیوز ہیں اور اب ہم نے کرنا کیا ہے کس کو کس کو نگیشن ڈبل نگیشن اس کو اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے لوجیکلی ایکویلنٹ ثابت کرنا ہے ان کی ٹوث ویلیوز ہم ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کے پاس پی ٹرو ہے تو نگیشن پی فالس ہوگی پی فالس ہے تو نگیشن پی ٹرو ہوگی اب نگیشن پی فالس ہے تو اس کی پھر نگیشن لینج تو ٹرو ہوگی اور نگیشن پی ٹرو ہے تو اس کی پھر نگیشن لینج تو فالس ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کی ٹوث ویلیوز ہم ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ ثابت ہو گیا کہ negation double negation p is logically equivalent to p یہ تو ایک طریقہ تھا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا using the truth table آج ہم دیکھیں گے کہ truth table کو use کیے بغیر کیسے ان propositions کو logically equivalent ثابت کرنا تو یہ بات تو تیعہ نا کہ یہ والی اس کے logically equivalent اسی صورت میں آئے گی اگر اس کی truth values اس کی truth values کے برابر ہوں equal ہوں same ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو truth values ہیں possible truth values کیا ہو سکتی ہیں یا یہ true ہو سکتی ہے یا یہ false ہو سکتی ہے تیسری تو option ہے کوئی نہیں تو ہم اس سے چلتے ہیں اس کے یعنی truth table کو use کیے بغیر ہم اس کی truth value لیتے ہیں negation negation p is true ہم اس کی ایک truth value لیتے ہیں true اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ double negation p true ہے تو یہ if and only negation p is false یہ میں نے صحیح لکھ دیا اگر double negation true ہے تو یہ ایک ہی صورت میں ہے کہ single negation جو ہے وہ false ہو یہ word ہے if and only یعنی اگر یہ ہے تو یہ ہے اور اگر یہ ہے تو یہ ہے اس کے بعد if and only p is true سمجھ آئی بھئی اگر negation p false ہے تو p true ہوگا آپ بڑے گوھر سے دیکھیں double negation p کی جو truth value تھی وہی p کی truth value آئی ہے میں اس کو repeat کر دوں double negation p is true آپ نے لیا یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر negation p false ہو اور اگر negation p false ہے تو p true ہوگا تو اس لیے اس کے اور اس کے دمیان if and only if لگایا اس کے اور اس کے دمیان if and only if لگایا finally ہمارے پاس کیا ہوا جو اس کی truth value ہے وہ اس کی truth value ہے یہ ایک possibility discuss ہوئی ہے اگر یہ true ہے تو یہ true ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ false ہے تو تب بھی یہ false آتی ہے کی نہیں آتی وہ چیک کرتے ہیں double negation p is false اگر یہ false ہے تو if and only if کیا ہوگا negation p is true اور اگر negation p true ہے if and only if کیا ہوگا p is false اب آپ بڑے گھر سے دیکھیں اس کی truth value اور اس کی truth value same ہے اگر یہ true ہے تو وہ بھی true ہے اور اگر یہ false ہے تو یہ بھی false ہے تو یہاں سے کیا conclude ہو گیا double negation p is logically equivalent to p because both these have same truth values یہاں ہم نے truth table کا استعمال کر کے ان کو ثابت کیا تھا کہ same truth values ہیں یہاں ہم نے truth table کا استعمال کیے بغیر اس کو ثابت کیا تو یہ بڑا important ہے کہ truth table کے بغیر آپ نے کیسے ثابت کرنا ہے اس میں steps بھی زیرا short ہو جاتے ہیں یہ تو خیر statement بہت چھوٹی سی دینا وہ بہت بڑی statement ہو اس کو logical equivalent ثابت کرنا ہو truth table کے بغیر short cut ہو جاتا ہے لیکن اس میں آپ کے جو steps ہیں وہ صحیح ہوں گے تو آپ question کر سکیں گے next ڈیمارگن ڈا ایک ڈیمارگن ڈا 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 کیا کہہ رہا ہے truth table کو use کیے بغیر جو آپ ثابت کریں تو کیا کرنا ویسی کلی کیا ہے اس کی truth value true لے کے اس کی truth value کو true ثابت کرنا ہے پھر اس کی truth value false لے کے اس کی truth value کو false ثابت کرنا تو truth table ہم نہیں بنائیں گے solution لیتے ہیں تو اس کی truth value اگر ہم پہلے true لیتے ہیں تو پھر دیکھیں کیا بنتا ہے negation p and q is true اب اگر یہ true ہے تو negation ہٹا دینے سے جو کچھ آئے گا وہ false ہوگا if and only p and q is false اب یہاں ذرا رک جائیں یہاں یہ رک جائیں کہ یہ p and q اگر false ہے تو کیا مسئلہ ہے تو کیا مسئلہ ہے یا p false ہے یا q false ہے and and میں اگر دونوں میں سے ایک بھی false ہوا تو وہ false ہوگا تو پھر ہم یہ اس کے آگے کیا لکھیں گے if and only if and only p is false or q is false یہ بات سمجھا ہے اور کیوں آیا ہے بھئی بات سمجھا ہے تو q is q کی truth value true ہے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ اگر اس کی truth value false ہوگی تو کیا اس کی false آئے گی وہ چیک کرتے ہیں now negation p and q is false if and only if p and q is true negation p and q is false p and q is true مجھے اب یہ بتائیں کہ p and q ہوگا true ہے تو یہ کب true ہوگا جب p بھی true ہو لیکن یہ negation p and q false ہے تو p and q true ہوگا p and q true کب ہوتا ہے جب دونوں true p and q is true if and only if p is true and q is true true p is true p is true and q is true false false and negation q is false مجھے مجھے اب یہ بتائیں جب یہ دونے ہی false ہوں negation p بھی اور negation q بھی تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں negation p اور negation q یہ کیا ہوگا آپ کو confirm ہے کہ یہ بھی false ہے اور confirm ہے کہ یہ بھی false ہے doubt نہیں اوپر word and کوئی doubt نہیں یہ بھی false ہے اور یہ بھی false تو پھر اور تو لازمی false ہوگا تو this is disjunction لازمی false ہوگا تو اب آپ نے دیکھا کہ negation p and q کی جب truth value false تھی negation p اور negation q کی بھی truth value false آئی ان اس کی truth value جب true تھی تو اس کی truth value true آئی اس کی truth value جب false تھی تو اس کی truth value false آئی تو کیا ثابت ہو گیا کہ ان دونوں statements کی truth value سیم ہیں تو یہ کیا ثابت ہو گیا کہ یہ logically equivalent ہے so negation p and q is logically equivalent to negation p and negation q اب دوسرا demorgan law خود مجھے prove کر کے دکھائیں جس میں کیا کرنا آپ نے negation p اور q is logically equivalent to negation p and negation q کریں شاباز خود مجھے کر کے دکھائیں جللی سے شاباز کر کے دکھائیں پہلے logical equivalence لکھیں گے اور اس کے بعد اس کا نام لکھیں گے what's its name اس میں جو logical equivalences کے table میں جو ہم symbol use T اور F define کر لیتے ہیں compound proposition which is always true is denoted by capital T and which is always false is denoted by capital F یہ symbol use ہوں گے capital T جب جہاں لکھا ہوگا تو آپ کو سمجھا جنے چاہیے کہ یہ ایسی compound proposition ہے جو always true ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں ویسے totology اور دوسری ایسی compound proposition جو always false ہو اس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے F ویسے اس کا نام کیا تھا absurdity اور ایک تیسری بھی تھی contingency ہم ہم ایک ٹی بنا لیتے ہیں یہاں پہ logical equivalence جو statement ہے وہ لکھتے ہیں اور یہاں پہ اس کا نام ابھی دیکھیں کہ اگر آپ p r true کریں اب یہاں سمجھ نمی بات ہے یہ جو t ہے نا یہ تو ایک ایسی compound proposition ہے جو always true ہے اور p کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کیا ہے یہ proposition ہے true یا false اب ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ p true ہے تو true اور true کر زلد کیا ہوتا ہے true یعنی اور اور اگر p false ہے تب بھی true آئے اب جرہ سنیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر p true ہے تب بھی آگے پاس کیا answer آرہ ہے true اور اگر p false ہے تب بھی answer کیا آرہ ہے تو مجھے پھر یہاں پہ کیا لکھنا چاہیئے ٹھیک ہے آگے چلتے p and f اگر p false ہو false آئے اور اگر p true ہو تو کیا ہوا اب یہ جو آپ کے پاس ایکولنس آئی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے کہ p اور t میشہ t آئے گا p and f میشہ f آئے گا اس کی falz ہو تب بھی falz and falz falz آئے گا اب اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے domination law domination کس نے کر دی ہے dominate کون ہو گئے ہیں جو t اور f تھے یہ dominate ہو گئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں domination law اور next ہم دوسری possibility دیکھتے ہیں کہ اس میں کونسی چیز آپ نے discuss کرنی ہے تو یہ کہلاتے ہیں domination laws جس میں domination ہو گیا ہے true اور false statements کی یہاں پہ p کی truth value کوئی role play نہیں کر رہی ہے p کی true value کوئی role نہیں کر رہی اور یہاں بھی truth value کوئی role play نہیں کر رہی یہی dominant کر گئی ہے اور یہاں بھی یہی dominant کر گئی ہے یہ dominant کر گئی ہے کہ false آگیا next اگر ہم اس کو reverse کریں کہ اگر ہم یہاں پہ p and t کریں پھر دیکھیں کیا ہوتا p and t اگر p true آ تو یہاں true آئے گا اور اگر p false ہوا تو یہاں false آئے گا اس کا مطلب یہاں جو truth value آرہی ہے وہ کس کی آرہی ہے p کی آرہی ہے p true ہے تو true and true true آجے گا p false ہے false and true false آجے گا تو value کس کی آرہی ہے truth value p کی تو اس کو ہم کیا لکھیں گے p اس کے بعد آپ لکھتے ہیں p اور f یہاں دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہے اگر p true ہے true اور f کیا آجے گا وہ true آجے گا اور true اگر p false ہے false اور false وہ بھی آپ کے پاس false آجے گا تو یہاں بھی اس کا کوئی role play نہیں ہو رہا یہاں جو truth value آرہی ہیں وہ p کی آرہی ہے یہ یہاں بھی p آجے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں identity laws یہ identity laws کہلاتے ہیں کیونکہ p کو کسی کے ساتھ بھی آپ true values کے ساتھ treat کریں تو وہ change نہیں ہوتی p کی p رہتی ہے اور p کو f کے ساتھ آپ treat کریں تو p change ہوتی وہ p کی رہتی ہے ان کو identity laws کہتے ہیں ان کو domination laws کہتے ہیں یہاں پہ domination ہوگی تھی t اور f کی اور یہ یہاں پہ جو آپ نے proposition لگائی تھی وہ خود ہی آگئی ہے اس کو effect ہی نہیں پہ اس لئے اس کو کہتے ہیں identity law آپ کو یاد ہے انڈر addition identity law کیا تھا کہ zero آپ کسی بھی element میں add تو اس کو change نہیں کرتا اور multiplication میں کیا تھا کسی بھی number کو آپ one سے multiply ہی تھی change ہوتا وہ multiplicative identity law تھا اور additive identity law تھا یہ logical identity law ہے جس پی خود change نہیں ہو چاہے آپ true لگا رہے ہیں چاہے آپ false لگا رہے ہیں تو آج آپ یہ دو یہاں تک رہنے دیں اس کے بعد further laws ہم discuss کریں گے کہ ان کی truth values ریکھیں گے کیا آتی ہیں پھر ان laws کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہاں تک آج آپ رہنے دیں ٹھیک